بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین شب قدر میں اپنی قسمت کو کیسے بدلیں شب قدر یعنی سلامتی کی رات شب قدر کی قرآن مجید نے تعریف بیان کی کہ یہ ایک رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے یہ نہیں کہا کہ ہزار مہینوں کے برابر ہے بلکہ ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے اس رات کی دو رکعت نماز گویا ہزار مہینوں کی نماز سے بہتر اس رات کا صدقہ گویا ہزار مہینوں کے صدقے سے بہتر اس رات قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت گویا ہزار مہینوں کی تلاوت سے زیادہ بہتر ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں تمہارے تمام معاملات حل ہوتے ہیں یہ رات تمہارے لیے سلامتی لے کے آئے گی ناظرین اس رات سب لکھا جاتا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملے گا کس کو صحت ملے گی کس کی بیٹیوں کی شادی ہوگی کس کو اس سال حج کی سعادت نصیب ہوگی کس کو نوکری ملے گی کس کو کامیابی ملے گی کس کو ناکامی ملے گی یہ سب اللہ نے لکھ لیا مگر ابھی فرشتوں کو نہیں تھمایا گیا روک کے رکھا جا رہا ہے فجر ہونے دو شاید یہ فجر تک اپنی تقدیر بدلوا لے کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے جو اللہ لکھ دے اللہ اس کو مٹا بھی سکتا ہے ناظرین اس رات تین ایسے عمل ہیں تین ایسی چیزیں ہیں جس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تقدیر بدلوا دیتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے جس میں اتنی طاقت ہے وہ صدقہ ہے صدقہ عام زندگی میں بھی تقدیر بدل سکتا ہے تو آج کی رات تو پھر یہ ہر تقدیر بدلنے کے لئے ہے صدقے سے بیمار کو شفا مل جاتی ہے بے روزگار کو روزگار مل جاتا ہے صدقہ ستر بلاؤں کا حل ہے دوسرے نمبر پہ جس چیز میں اتنی طاقت ہے وہ دعا ہے دعا پوری رات مانگنی چاہیے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے عذاب خدا کو کوئی نہیں ٹال سکتا مگر دعا میں اتنی طاقت ہے جو عذاب خدا کو بھی ٹال دیتی ہے دعا میں دو چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے نمبر ون دعا پوری توجہ سے مانگی جائے نمبر دو دعا دل کی گہرائی سے مانگنی چاہیے کیونکہ جو دعا دل کی گہرائی سے مانگی جائے وہ فوراں قبول ہو جاتی ہے دعا ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے تیسری چیز جو انتہائی اہم اور آخری جو تقدیر کو بدل دیتی ہے توبہ معافی مانگنا رشتے داروں والدین سے حسن و سلوک سے پیش آنا دوسروں کو معاف کر دینا دل میں اگر کسی کے لیے کینا ہے حسد ہے وہ سب دور کر دیں پھر دیکھیں کہ آئندہ پورے سال آپ کے لیے خیر و خوبی ہوگی اگر کسی رشتے دار نے آپ کا حق مارا اگر کسی دوست نے آپ کو مارا یا کسی دوست نے آپ کو نقصان پہنچایا یا کسی چانے والے نے آپ کو نقصان پہنچایا تو آپ ان کو دل کی گہرائی سے معاف کر دیں پھر جا کے اللہ سے معافی مانگیں پھر اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اچھے لگیں گے کیونکہ ہمارے دل میں کینا حسد بغز یہ سب ختم ہو جائے گا اس سے اللہ بھی ہمیں معاف فرما دے گا اور ہمارے لیے خیر و خوبی پیدا کر دے گا اور میں اللہ پاک سے پناہ مانگتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین